تو جنگل کے اندر زندہ رہنے کے لئے کیڑے مکوڑے کھانے شروع کر دوں تو یہ نہ تو میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے اور نہ یہ ویسے بھی خلاقیات کے خلاف ہے تو جو بھائی کومنٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بڑی بورنگ ہوتی ہے اور جنگل کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں سیر کرنے کے لئے آئیں انجوائے کرنے کے لئے تو پھر انجوائے ہی کریں کچھ لوگ انجوائے کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور جنگل کے اندر شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ جنگل کے کمانین کے خلاف ہے اس کا بھی بہت زیادہ کاروبار کیا جاتا ہے اسے بیچا جاتا ہے یہ آپ خوشک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیکر کے درحت کے اندر سے نکلتی ہے اس کی بلکل نیچے لگا ہوا ہے بلکل زمین پر کھڑے ہو کے آپ اسے اتار سکتے ہیں لیکن اگر آپ جنگل کے اندر شاید اتارتی ہوئے نظر آ جائیں پکڑے جائیں تو پھر آپ کو جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوٹیوب چینل اس وقت میں چھانگا مانگا جنگل کے اندر موجود ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ چھانگا مانگا جنگل کے مناظر کیسے ہیں آئیں ہم چھانگا مانگا جنگل کی سیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چھانگا مانگا جنگل اندر سے کتنا پیارا ہے دیکھیں سیمبل کے درست یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہیں آپ کو ہر دو قدم کے اوپر آپ کو سیمبل کے درست نظر آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے درست لگائے گئے ہیں جن درستوں کے اندر پیپل مروی جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہے چھانگا مانگا جنگل کے اندر جب آپ چلتے پھرتے ہیں اور چھانگا مانگا جنگل کے مناظر خاص کر کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زمین کے اوپر بھی بہت زیادہ دھیان کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج کال سامپ جو ہیں وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ پھر سامپ ہوں اور ان سے پھر بچ کے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چھانگا مانگا جنگل ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا انسانی ہاتھوں سے لگایا ہوا جنگل ہے اگر آپ چھانگا مانگا جنگل کے اندر آتے ہیں اور جنگل کی سیار کرنا چاہتے ہیں تو جنگل کے اندر بنی ہوئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ڈنیاں جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح کی بنی ہوئی ڈنیاں صاف جگہ جو ہیں یہ نیمس سے کم نہیں ہیں جنگل کے اندر جو لوگ گومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ انہی ڈنیوں کا استعمال کرتے ہیں اور دور دور سے مناظر کو دیکھتے ہیں اگر آپ ان ڈنیوں کا استعمال نہیں کرتے اور آپ جنگل کے اندر تک جاتے ہیں تو پھر جنگل کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور جھاڑیاں ہیں اور دوسرے معاملات یہاں پہ ہوتے ہیں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے لوگ جو ہیں جنگل کے رہنے والے اور دوسرے نور پر جو سیرو گھرہ کرنے کیلئے آتے ہیں اور جنگل کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں وہ انھی ڈنڈیوں کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے رستے جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے جنگل کے اندر آگے تک جاتے ہیں اور یہ رستے ایسے بنے ہوئے یہ آپ کو جنگل کے اندر کافی دور تک لے کے جاتے ہیں اور انہی ڈنڈیوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کسی گاؤں کے اندر بھی جا سکتے ہیں کسی بڑے روڑ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں یعنی یہ ڈنڈیاں جو ہیں یہ آپ کو جنگل سے باہر بھی لے جاتی ہیں اور جنگل کے اندر بھی آپ کو لے کے جاتی ہیں اور انہی کا استعمال کرتے ہوئے لوگ جنگل کی سیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جس ڈنڈی کو پر میں کھڑا ہوا ہوں جب آپ جنگل کے اندر سیار کرتے ہیں اور آپ رستہ بھول جائیں تو اسی ڈنڈی کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ڈنڈی سیدھی جاتی ہے اور آگے پھر جہاں پر لوگوں کو مناسب ہو کہ کوئی روڈ قریب آجے تو یہ دو رستوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آگے جا رہی ہے اور اس طرح بھی آپ تقسیم دیکھ سکتے ہو رہی ہے تو آپ اس طرح بھی جا سکتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی بڑی سڑک کے ساتھ آپ کا ملاب ہو سکتا ہے آپ اس سڑک پر پہنچ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ اس سڑک کا پھر استعمال کرتے ہوئے آپ جنگل سے باہر نکل سکتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو گھنا جنگل نظر نہیں آئے گا بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ جنگل گھنا نہیں ہوتا آپ کو پرندوں کی آواز سنائی دیتی ہیں آپ ان آوازوں کو انجوائے کر سکتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کی اگر آپ سیار کرنا چاہتے ہیں اور چھانگا مانگا جنگل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میری ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ فل گرمی کے موسم کے اندر چھانگا مانگا جنگل میں نہ آئیں کیونکہ فل گرمی کے اندر جب آپ چھانگا مانگا جنگل میں آئیں گے تو جنگل کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے پھر آپ کی سینے سے شرابور ہو جائیں گے اور بھی بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں اگر جنگل کے اندر آپ فل گرمی کے موسم میں آتے ہیں تو پھر یہاں پہ حبس اور ٹینشن جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ آئیں تو ایسے موسم میں آئیں جو کہ گرمی اور سردی کے درمیان کا موسم ہو تو اس موسم میں آکے آپ جنگل کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کی جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو کچھ بھائی کمنٹ کر کے مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بڑی بورنگ سے ہوتی ہے بورنگ انہیں اس لیے لگتی ہے کہ میں چھانگا مانگا جنگل کو ریجنل طور پر دکھاتا ہوں اور اس کے اندر کوئی فیلٹر وغیرہ یوز نہیں کرتا اور اسے میں ایڈیڈی تنی طریقے سے نہیں کرتا کہ لوگوں کو اپنی طرف کیچا جائیں اور دوسرے نمبر پہ میں اس ویڈیو کے اندر جھوٹ نہیں بولتا جو چیز جنگل کے اندر موجود ہے میں صرف وہیں آپ کو دکھاتا ہوں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ زیادہ جھوٹ بولیں گے جتنے آپ مسائلے زیادہ لگائیں گے آپ کی ویڈیو اتنی زیادہ ویرل ہوگی آپ حجیب حجیب اسی جنگل کے اندر حرکتیں کیا کرو پھر لوگ اس چیز کو اس ٹرینڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو بھئی مجھے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہ کاری صاحب ہوں تو میں صرف سادہ طریقے سے جس طرح میں جنگل کو خود دیکھتا ہوں جس نظر سے میں خود دیکھتا ہوں اسی نظر سے میں آپ کو جنگل دکھانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایروجنل ہیں جو آپ کو ویڈیو کے اندر عام طور پر دکھایا جاتا ہے کہ چھانگا مانگا جنگل کا نام لے کے گیمرہ گھما کے پھر آپ کو شیر اور چیتیں دکھائی جاتے ہیں اور عجیب عجیب سی حرکتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ سب کچھ فیک ہے چھانگا مانگا جنگل کے اندر کوئی بھی خطرناک قسم کا جنور موجود نہیں ہے صرف اور صرف سور اور گیدر جو ہیں یا سامپ بغیرہ ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جنگل کے اندر کوئی بھی آپ کو اتنا زیادہ خطرناک قسم کا جنور جو ہے وہ نہیں ملتا یہاں پہ چوروں کا ڈاکوں کا تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی ان کے لئے ہوتا ہے جو کہ اوپرا بندہ ہوتا ہے جو کہ آس پاس کسی شہر سے آتا ہے اور جو یہاں گرانے والے ہیں وہ اس چیز سے بھی نڈرتے کیونکہ ان میں پتا ہوتا ہے کہ کون کون سا رستہ ہے جسے ہم نے استعمال کرنا ہے کہاں کہاں پہ چوریاں زیادہ ہوتی ہیں اور کون کون سا رستہ ہے جسے ڈاکو وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ رستوں پہ خود بھی نہیں جاتے اور جو انجان بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو رستہ آ جائے وہ اسی رستے کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑا پھننے خواب بنتا ہے کہ میں جنگل کو جانتا ہوں میں جنگل دکھا سکتا ہوں اور جنگل کے اندر گھوم پھیر سکتا ہوں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو پر ویو کا نہ آنا مجھے اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں یا کوئی پریشانی نہیں ہے ویو اگر نہیں بھی آتے لیکن میں اپنی ویڈیو کے اندر جوٹ بول کے یا عجیب عجیب سی حرکتیں کر کے کہ آج میں یہ چیز کھا رہا ہوں آج وہ چیز کھا رہا ہوں تو جنگل کے اندر زندہ رہنے کے لئے کیڑے میں کھوڑے کھانے شروع کر دوں تو یہ نہ تو میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے اور نہ یہ ویسے بھی خلاقیات کے خلاف ہے تو جو بھائی کمنٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بڑی بورنگ ہوتی ہے تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا بولنا مقصد نہیں ہوتا یہ تو میں تھوڑا سا ویسے بولتا ہوں ویسے میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جنگل کے مناظر دکھائے جائیں آپ کو بتایا جائے کہ چھانگا مگر جنگل اندر سے کیسا ہے اس کے اندر بورنگ ہونے والی کیا بات ہے اگر آپ کو جنگل اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ دیکھیں اگر میری باتیں آپ کو بورنگ کرتی ہیں تو آپ کمنٹ کر کے یہ کہہ دیا کریں کہ آپ زیادہ باتیں نہ کیا کریں چھانگا مگا جنگل کے اندر کیکر کے درحت یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور اس سے لوگ بہت زیادہ فیدہ اٹھاتے ہیں جو ہم نے چھانگا مگا جنگل کے اندر دیکھا ہے لوگ جو ہیں ہر ہر درخت سے بیش مار قسم کے فیدے اٹھاتے ہیں اور کیکر کا درخت ایسا درخت ہے طبی طور پر بہت زیادہ اس کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کیکر کی چھال کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کیکر کے اندر سے یہ نکلنے والی یہ دیکھیں گوند جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ اب ڈھوس ہو چکی ہے یہ جو نکلنے والی ہے اسے بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عدویات کے اندر استعمال کرتے ہیں اسی طرح جنگل کے اندر اور بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں لوگ لے کے جاتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاکے ان سے پیسہ بھی کماتے ہیں اس کا بزنس کرتے ہیں جیسے کہ آج کال چھنگا مگا جنگل کے اندر یہ ایک جڑی بوٹی ہے جسے پٹاکا کہا جاتا ہے اور اس کے اور بھی بہت زیادہ نام ہیں لوگ اسے دو چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں آج کال اسے جنگل سے کارڑ کے لے کے جا رہے ہیں ایک تو اس کے پتوں کو خوشک کر کے اسے فروت کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خوشک نہیں کرتے بلکہ اس کو ایسے لے جاتے ہیں وہ لے جا کے اسے پانی کے اندر اسے دبا کے رکھتے ہیں پانی کے اندر اسے کافی دو ہفتوں کے لیے اسے دبا کے رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سے یہ چھلکا اترنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی چھال اترنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس چھال کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ رسیاں اگرہ بناتے ہیں اور بڑی مضبوط قسم کی رسی اس پٹاکے کی چھار کے ساتھ بنائی جاتی ہے چھانگا مانگا جنگل کے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں کے اندر ایک یہ دیکھیں آپ کو یہ کیکر کے اندر سے گوند نہیں کر رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اسے بھی اتار کے لے کے جاتے ہیں اور اتار کے اس کا بھی بہت زیادہ کاروبار کیا جاتا ہے اسے بیچا جاتا ہے یہ آپ خوشک ہو چکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیکر کے درحت کے اندر سے نکلتی ہے اس کی ایک مکمل ویڈیو بھی موجود ہے اس کے میں نے فیادے اور اس کا استعمال بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے کون کون سے فیادے ہیں اسے کیکر کی گوند کہا جاتا ہے اور اس کے بیش مار فیادے ہیں اگر آپ اس کے فیادے جانتے ہیں آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فیدہ پر اٹھا سکتے ہیں اور جو بھائی اس کے اور فیدے جانتا ہے وہ کمینڈ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی فیدہ بتائے کہ آپ کے علاقے کے اندر اس چیز کو کس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے کون کونسا فیدہ حاصل کیا جاتا ہے یہ تو بات ہوگی کہ جنگل کے اندر لوگ کس طرح سے ان چیزوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں درہت جو ہیں ان سے بھی فیدہ اٹھایا جاتا ہے جڑی بوٹیوں سے فیدہ اٹھایا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر اور بھی بہت سے ایسے کام کیا جاتے ہیں جو جنگل کے اندر لوگ ان سے فیدہ اٹھاتے ہیں اگر جنگل کے فیدہ اٹھانے کی بات کی جائے تو لوگ اس طرح سے بھی جنگل کا فیدہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لوگ لکڑیاں کاڑ کے پھر چھڑیوں کے اندر باندھ کے تو انہیں اپنے جلانے کے اندر لے کے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے حالکہ پر بندی ہے جنگل کے اندر آپ پلکڑیاں کاڑ کے وغیرہ نہیں لے کے جا سکتے لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں ان کو جلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر لوگ انہیں فروت بھی کرتے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اندر بیشمار قسم کی مکڑیاں بھی پائی جاتی ہیں جب آپ جنگل کی سیار کرنے کے لیے آتے ہیں اور جنگل کو اندر سے انجوائی کرتے ہیں تو آپ کو بیشمار قسم کی مکڑیاں نظر آتی ہیں اور یہ مکڑیاں خطرناک بھی ہوتی ہیں اور میں وہ مکڑیاں آپ کو اس لیے نہیں دکھاتا کہ میرے پاس کیمرہ اچھا نہیں ہے میرے پاس جو موبیل ہے اس کا کیمرہ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکڑیاں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ مکڑیاں جو ہیں انہیں زوم کر کے دکھایا جائے تو وہ میرے موبیل جو انہیں کیپچر نہیں کہا سکتا وہ میرے موبیل کے درسی طریقے سے نظر نہیں آتی ہیں اچھا موبیل ہو یا اچھا کیمرہ ہو تو پھر آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں ایک تو زمین کے اوپر آپ نے پون رکھتے ہوئے سوچنا ہے کہ یہی پہ کوئی ایسا سراخ نہ ہو جس کے اندر ساپ وغیرہ ہو دوسرے نمبر پہ سامنے جب آپ چلتے ہیں تو سامنے جالا جو ہوتا ہے اسے آپ نے دیکھنا ہے بے شمار جالے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مکڑی نے صرف اور صرف اسی لئے بنائے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آگے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو مکڑی آپ کے اوپر حملہ گا دیتی ہے اور یہ مکڑیاں کافی زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں اور چھانگا مانگا جنگل کے اندر جب آپ آتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے لئے آئیں یا سیار کرنے کے لئے آئیں تو ایک عزیز ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ گرے ویڈرہ تو ہوتے ہیں یا لکڑی آج بنانا شروع نہ کر دیں کیونکہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر ایک دو شہد اتارنے کے اوپر پبندی ہے یہاں پہ شکار کرنے کے اوپر پبندی ہے اور یہاں پہ لکڑیاں لے جانے کے اوپر بھی پبندی ہے اور پھر اگر آپ پکڑے گئے لکڑیاں بناتے ہوئے پھر آپ جتنے مردی بہانے لگا لیں کہ ہم یہ کرنے آئے تھے ہم وہ کرنے آئے تھے تو پھر یہاں کے گارد جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر آپ کو معاف نہیں کرتے یہ جنگل پاکستان کا ایک سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت کے لئے حکومت نے بقیادہ طور پر ایک گارد جو ہے وہ مقرر کی ہوئے ہیں تو جب آپ جنگل کے اندر آئیں سیر کرنے کے لئے یا پھر آئیں آپ جنگل کے وہ دیکھنے کے لئے انجوائے کرنے کے لئے اور پھر یہاں پہ آکے چوری کے اندر آپ شہد اتارنا شروع کر دیں یا یہاں پہ آپ لکڑیاں جو ہیں وہ کارنا شروع کر دیں اور اس طرح سے درختوں کو گرانا شروع کر دیں تو پھر اس کا جرمانہ اور اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب بھی جنگل کے اندر آئیں ان چیزوں کو اپنے زیر میں رکھیں جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ انہیں معمولی نہ سمجھا کریں آپ کے زیر کے اندر یہ ہو کے پتہ نہیں کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں یہ بات میں اصل کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے جنگل کے اندر آنا ہے تو یہاں پہ آکے چوری ایک تو آپ شاید نہیں اتار سکتے دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ آکے لکڑیاں جو ہیں وہ چوری نہیں کر سکتے اگر ان دو کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہوئے نظر آگئے یا جنگل کے کسی بھی جنور کا شکار کرتے ہوئے آپ نظر آگئے تو پھر آپ کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے جب آپ چھانگا مانگا جنگل میں آتے ہیں اور سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور جنگل کو انجوائے کرتے ہیں تو جنگل کے اندر گھومتے ہوئے آپ نے زیادہ حد کراس نہیں کرنی یعنی کہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں پہنچ جانا کہ آپ اس رستے سے پھر واپس نہ آ سکے کیونکہ جنگل کے اندر آپ کی مدد کرنے والا آپ کی ہیلپ کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا آپ کو کیونکہ جب آپ جنگل کی ایک حد تک رہتے ہیں کہ شہر کے پاس پاس جنگل کے اندر آپ سیر کرتے ہیں جنگل کو انجوائے کرتے ہیں پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جنگل کے اندر گھومتے پھرتے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن جب آپ بائیک کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر آپ جنگل کی حدود کو کافی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں شہر سے کافی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اس جگہ پہ آپ کی حفاظ کرنے والے آپ خود ہی ہوں گے وہاں پہ اگر جنور آ جاتا ہے ڈاکو گر آ جاتے ہیں کام ہے جو آپ نے نہیں کرنے پہلے نمبر میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنگل کے اندر لوگ کاروبار کرتے ہیں اس جنگل کے اندر سے لوگ بہت زیادہ چیزوں کو بیج کر فیدہ حاصل کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اگر اجازت کا بغیر یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پا سکتا ہے اگر آپ چھانگامہ کا جنگل کے اندر آتے ہیں اور آپ بغیر اجازت کے آپ جنگل کے اندر سے لکلیاں بنانا شروع کر دیں جنگل کے اندر شکار کرنا شروع کر دیں یا جنگل کے اندر سے جنگلی شید اتانا شروع کر دیں تو پھر آپ کو اس کا جرمانہ یا اس کی سزا ہو سکتی ہے کیونکہ چھانگامہ کا جنگل کے اندر بہت زیادہ شید لگے ہوئے ہیں اور بڑے قریب قریب لگے ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کو اتارتے نہیں کیونکہ ان کا جرمانہ بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل زمین پر کھڑے ہو کے آپ اسے اتار سکتے ہیں لیکن اگر آپ جنگل کے اندر شاید اتارتی ہوئے نظر آ جائیں پکڑے جائیں تو پھر آپ کو جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے میں اس کے بلکل قریب آ چکا ہوں میرا قریب آنا مناسب تو نہیں ہے یہ آپ دیکھیں میں اس طرح کے بلکل قریب آ چکا ہوں اور زمین پر کھڑے ہو کے آپ اسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جنگل کے اندر اس طرح لگے ہوئے شاید آپ کو بیشمار نظر آئیں گے لیکن ان کو اتارنے کی گلتی آپ نہ کریں اگر آپ ان کو اتارتے ہیں تو جنگل کے اندر حکومت کی اجازت سے جن کا ٹھیکا ہوا ہے جب وہ آپ کو پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور پھر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر صرف میں نے آپ کو تنبیہ کرنی تھی آپ کو بتانا تھا کہ چھنگا مگر جنگل کے اندر آپ آ سکتے ہیں کسی گاڑ کرنے والے کے ساتھ آئے یا اکیلے آپ جنگل کے اندر آئے تو کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا جنگل کے اندر بڑیوی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور جنگل کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے آئیں انجوائے کرنے کے لیے تو پھر انجوائے ہی کریں کچھ لوگ انجوائے کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور جنگل کے اندر شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ جنگل کے قوانین کے خلاف ہے کیونکہ چھانگا مگر جنگل کے اندر مکمل طور پر چھوٹے یا بڑے جنور کا شکار کرنا جو ہے وہ منع ہے آپ جنگل کے اندر شکار نہیں کر سکتے اور دوسرے نور پر لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ جو شید لگے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنگل کے اندر آپ بغیر اجازت کے آپ شید بھی نہیں اتار سکتے لکڑی نہیں کار سکتے یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی کچھ باجیوں نے مجھے پوچھا تھا تو میں نے اس لئے ان کو بتایا ہے کہ جنگل کے اندر آپ آئیں قریب قریب جنگل کے اندر آ کے آپ سیر کر سکتے ہیں جنگل کے اندر دور تک نہ جائیں اگر آپ دور تک جاتے ہیں تو پھر واپسی کا رستہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اگر وہاں پر کوئی مسئلہ مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور وہاں پر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے جنوار کے ساتھ ہوتا ہے یا ڈاکو یا اس طرح سے کسی بھی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھانگامہ کا جنگل اندر سے کیسا ہے چھانگامہ کا جنگل کے مناظر کیسے ہیں جتنی زیادہ حوصہ کے کوشش میں کہتا ہوں آپ کو چھانگامہ کا جنگل اندر سے دکھایا جائے اور آپ کو چھانگامہ کا جنگل کے مناظر دکھایا جائے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ چھانگامہ کا جنگل کے اندر آپ نے کون سا رستہ استعمال کرنا ہے کس رستے کو آپ استعمال کر کے جنگل کے اندر سیار کر سکتے ہیں اور کون سا رستہ جیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ چھانگامہ کا جنگل میں پوری معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو اس کے رستے اور اس کی جنگہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر مزید آپ چھانگا مگا جنگل کے مطلق جانا چاہتے ہیں چھانگا مگا جنگل کو مزید اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں